پہلے فیصل واؤڈا نا اہلی کیس میں درخواست گزار کے وکیل جہانگیر جدون ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر صاحب معاملہ کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں آپ لوگوں کا کیس چل رہا ہے فیصل واؤڈا کے خلاف بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اعتراضات کیا ہیں اور اب تک فیصل واؤڈا کی جانب سے عدالت میں کیا موقف پیش کیا گیا ہے ایف اینی پلیز بتائیے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس کے چلتے ہوئے ایک سال ہو گئے لاس جو پہلی پیشی تھی وہ انتیس جنوری دوہزار بیس تھی تو ہم نے بسیکلی ہمارا یہ کیس تھا موقف تھا عدالت کے سامنے کہ جب فیصل واؤڈا صاحب ہیں یہ وفاقی وزیر ہیں اور انہوں نے جو اپنا نومینیشن پیپر دیا ہے اور اس کے ساتھ جو بیان الفی دیا ہے وہ بسیکلی انہوں نے ان اواتھ جو ہے فراڈ کیا ہے اور یوٹ بولا ہے کہ میں ایٹ تا ٹائم آف سبمشن آف پیپر امریکن نیشنل نہیں ہوں انہوں نے اس وقت جب انہوں نے نومینیشن پیپر دیا ہے تو اس وقت یہ امریکن نیشنلیٹی ہولڈ کر رہے تھے انہوں نے اپنے اس میں جو نومینیشن پیپر تھا وہ بیان الفی تھا اس میں ارادتاً جان بوجھ کے جو ہے ایک جوٹ بولا ہے اور جوٹا جو ہے افیڈیوٹ دیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس افیڈیوٹ کی ویلیو جو ہے کہ اس سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ میں جو ریپورٹڈ کیز ہے پی ایڈی دوہزار اٹھارہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس افیڈیوٹ کو ڈسکرائب کرے گا یہ اس پہ جو بھی پارٹیکولر لکھ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افیڈیوٹ آپ سپریم کورٹ میں جمع کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وادہ صاحب نے جان بوجھ کے اس افیڈیوٹ میں غلط بیانی کی ہے اور اپنی نیشنلیٹی کو چھپایا ہے اور جب ان کے نومینیشن پیپر کلیر ہو گئے ہیں تو انہوں نے بائیس جون دوہزار اٹھارہ کو امریکن کاؤنسلیٹ کو اپنی نیشنلیٹی ریناؤنس کرنے کے لیے اپلیکیشن دی اور وہ پچیس جون دوہزار اٹھارہ کو ان کا اپروو ہو گیا تو آج ایک سال چلنے کے باوجود جو ہے وہ فیصل وادہ صاحب کورٹ کے بار بار کہنے کے باوجود آرڈر کے باوجود اپنا کوئی جواب داخل نہیں گرا سکے کورٹ نے اتنی بھی صدا کی ہے دو ان کے وقلا پیچھ ہوئے ہیں ایک وکیل جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اب دوسرے تیسرے وکیل آگئے ہیں تو انہوں نے کورٹ نے بار بار یہ کوئیشن کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے امریکن نیشنلیٹی کس تاریخ کو چھوڑی تھی اور اس ایک تاریخ کا یہ جواب ابھی تک نہیں دیتے اور آج جج صاحب نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ جواب نہیں دے رہے اچھے جیج جیج صاحب یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اور خاص طور پر اگر یہی ایک ڈیمانڈ تھی کہ رناؤنس کر دی ہے نیشنلیٹی بس اتنا ہی بتانا ہے انہوں نے کہ بس کب کی ہے اچھا اب یہ بتا دیجئے اب تک اس کیس میں فیصل وارڈا صاحب پر خاصا دباؤ نظر آ رہے چونکہ وہ نہیں بتا رہے ہیں عدالت کو بارہا ان کے پوچھنے پہ اگر وہ تابون نہیں کرتے تو اس کا کیا لیٹر آن انہیں نقصان ہو سکتا اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فیصل وارڈا صاحب دباؤ کا شکار ہے لیکن اس دباؤ کو وہ اس طرح دور کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو بار بار وہ جو ہے کورٹ کی پیشوں پہ کوئی نئی سی ایم ایک درخواست لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا لیکن جو اصل جو ان کے خلاف کیس ہے اس کا ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا اور ان کا اس کے پاس جواب ہے ہی کوئی نہیں ہے اس لیے وہ دباؤ کا شکار ہے اور ان سے یہ نقصان ہی ہو رہا ہے کہ آج اس طرح اسلام آدھائی کورٹ نے جو ریمارکت دیئے ہیں جو ابزرویشن دیئے کہ آپ اس عدالتی نظام کو تقریباً مفلوج کر چکے ہیں اور مرخ جو ہے وہ کیا لکھے گا کہ آپ کس طرح عدالت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ وقلاء کو بار بار جو ہے آنریبل کورٹ جاڑا ہے کہ آپ بھئی ہمیں صرف ایک چیز کا جواب دینے کے لیے ایک سال گزر گیا آپ نہیں دے رہے اور میں نے یہ ریکویسٹ کیا کہ ان کو یہ پرسنی بلائیں تو پھر انہوں نے آخری موقع دیا ہے کہ میں آخری آپ کو موقع دے رہا ہوں اس میں آپ نے جواب دیا یا نہ دیا میں اگلی طریق پر اس کا فیصلہ کر رہا ہوں بہت شکریہ آپ کا جدون صاحب اور وارڈر صاحب اسے کیا ٹیجسن ہے آپ جا کے جواب دیتے ہیں اگر if you think you haven't done any wrong but this is a plea to خان صاحب خان صاحب دیکھ لیں کہ آپ کی لوگ کیا کر رہے ہیں ایوہی کچھ کسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ they are just bringing a bad name ایک جواب ہی دینا ہے نا ماؤڈر صاحب جائیں دے ختم کریں کام کو this will show you that you respect the law اگر کچھ مطلب ہے کہ خان صاحب تو ان کی ایک پریس کانفرنس نہیں سن کے ان ایکشن لے لینا چاہیے ماشا اللہ جو ان کا اندازہ گفتار ہے and the way he communicates and the way he acts anybody who brings a bad name to what you stand for خان صاحب anybody who brings a bad name to what you stand for should be dealt with right there and then ابھی واؤڈر صاحب تو ایک سال سے لگے ہوئے اور یہ ابھی بھی لگتا ہے کہ he's not interested he does not respect the law یہ تو صاحب it's very apparent